بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھیں میں آپ کو جیسمین ہیلتھ ان بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں سردی ہو یا گرمی ہر شخص خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے اور خوبصورت نظر آنے کے لیے وہ ہزاروں جتن کرتے ہیں کئی ٹوٹکے اور کئی کریم میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ پسینا آتا ہے تو سکین بھی اولی رہتی ہے اور چہرے پر اول کی وجہ سے دس جم جاتی ہے اور چہرہ گندہ اور ساملا نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں اکثر چہرے کا کلر ڈر پر جاتا ہے سکین پر اول جمع رہتا ہے آج کی میری ویڈیو بہت سپیشل ہے کیونکہ بعض قدرتی اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے ساتھ ہمارے حسن کے لیے بھی بیسٹ ہوتے ہیں انہی میں شمار ہے چینی کا بھی چینی ہم اپنے گھر کے کھانوں میں روزانہ استعمال کرتے ہیں یہ ایک عام سی گھریلو چیز ہے چینی ہماری سکین کی خوبصورتی کے لیے بھی بہت فائدہ مند چیز ہے اس لئے آج میں آپ کو چینی سے بنی آسان سکین وائٹنی ریمیجی کے بارے میں بتاؤں گی اس کا ریزلٹ حیرت انگیز ہوگا آپ بس چینی میں کچھ عام سی چیزیں ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں اور عام سی چیزوں سے آپ بہت خاص ریزلٹ پائیں گے آپ دیکھیں گے اور دیکھ کر حیران رہ جائیں گے چہرے کے ساتھ آپ اپنے گردن ہاتھوں اور پاؤں پر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ماسک آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو چارچان لگا دے گا چہرے کے ساتھ ہاتھ اور گردن کو بھی چمکا دے گا سب آپ سے پوچھیں گے کون سی کریم یوز کی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی ویڈیو کے انگریڈینس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کی آئیکن کو ضرور دبا دیں پلیز تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ دو سے تین چمچ چینی لیں اسے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لیں اور پاؤڈر بنا لیں یہ دیکھیں تین چمچ چینی میں گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر رہی ہوں اور اس کا پاؤڈر بنا لوں گی چینی کا پاؤڈر میں نے بنا لیا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ساف شیشے کی پیالی رہ لیں اس میں ایک چمچ چینی کا پاؤڈر ڈالیں گرمی کی وجہ سے اگر آپ کے چہرے کی رنگت کھو گئی ہے تو چینی آپ کی کھوئی ہوئی رنگت کو واپس لائے گی چینی آپ کے چہرے کی رنگت کو بہال کرے گی آپ کی اوپن پورس کو بھی ختم کرے گی سامری رنگت کو نکھارتی ہے اور چہرے کو سوفٹ اور سمودھ بناتی ہے حسن کے لیے اس کے بے شمار فوائد ہیں چینی کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں بیسن ڈالنا ہے ایک چمچ چینی ڈالی ہے اب اس میں میں ایک ہی چمچ بیسن کا ڈال رہی ہوں بیسن آپ کی سکین کو نریش کرے گا آپ کے چہرے کو فریش بنائے گا اور ایک فریش لک دے گا چہرے سے ایکسر چکنائی کو بھی جذب کرے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے چہرے پر ایکنی اور پیمپلز ہیں تو ایکنی پیمپلز کا بھی خاتمہ کرے گا اس کے علاوہ رنگت کو بھی نکھارے گا اور چہرے سے داگ دبوں کا بھی صفایہ کرے گا یہ آپ کے چہرے کو چمکا دے گا اور آپ کے چہرے کو بہت ہی پیاری لک دے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں ایک چھٹکی ہلدی رال لی ہے یاد رکھیں ایک چمچ چینی ایک چمچ بیسن اور ایک چھٹکی ہلدی ہلدی ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جس کا تعلق آپ کے صحت اور آپ کے حسن دونوں سے ہیں جسم کی چوٹوں پر ہلدی انٹی بائیوٹک کے طور پر کام کرتی ہے ہلدی کے استعمال سے چہرے پر شگفتگی آتی ہے ہلدی کھانوں کی لذت کو بھی بڑھاتی ہے اور آپ کے چہرے کے حسن کو بھی بڑھاتی ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں ہلدی میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو نہ صرف ہماری بیماریوں کو ختم کرتی ہے بلکہ آپ کے چہرے کی رنگت کو بھی نکھارتی ہے اور سکن کو خوبصورت بناتی ہے سکن کو گوری اور داگ طبوں سے پاک بناتی ہے آج کل لوگ گوری رنگت حاصل کرنے کے لیے کیمیکل والی پروڈکس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کا زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے یہ گوریلو عام سی قدرتی اجزاء استعمال کر کے آپ اپنے چہرے کی رنگت کو نکھار سکتے ہیں اچھا جی اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہلدی کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے لیمو لیمو کو دو حصوں میں کاٹ لیں اور ایک آدھے حصے کا رس اس میں نچوڑ دیں اچھی طرح سے نچوڑ دیں گرمیوں میں لیمو کا رس سکن کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں میں رنگ ڈل پڑ جاتا ہے سکن اویلی بھی ہو جاتی ہے اسی لئے اس صورت میں لیمو بہت ہی فائدہ مند ہے لیمو میں سٹرک ایسیڈ کیلشیم پوٹائشیم پایا جاتا ہے جو آپ کی سکن کے لیے بیسٹ ہے یہ آپ کی چہرے کی رنگت کو بلیچ کرے گا اور رنگت کو نکھارے گا اسے چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں اور اینڈ میں آپ نے ایک اور قدرتی چیز اس میں ڈال لی ہے جو بے شمار خصوصیت سے ملہ مال ہے اور وہ چیز ہے ٹیماتر ٹیماتر کا رس آپ اس پیسٹ میں نچوڑ دیں چمچ کی مدد سے اسے اچھی طرح نکال لیں اس کا پم بھی ڈال دیں ٹیماتر آپ کی جلد کی حفاظت میں اہم کردار دا کرتا ہے یہ چہرے سے کیل محاصوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے کیل محاصوں کا خاتمہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بے رونک جلد کو چمکدار اور پرکشش بناتا ہے اس میں شامل نمکیات آپ کی جلد کو بلیچ کرتے ہیں اور آپ کی جلد کی چگناہٹ کو ختم کرتے ہیں اور بیلس رکھتے ہیں ٹیماتر سن سٹینڈ کو ختم کر کے آپ کے چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس مکسٹر کو آپ دو سے تین دن تک فریج میں بھی سیو کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس کے طریقے استعمال کی طرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس مکسٹر کو اپنے ہاتھ پاؤں گردن اور چہرے پر جہاں چاہیں لگائیں اس ماسک کو اپنے چہرے پر پچیس منٹ تک لگا رہنے دے جب یہ خوشک ہو جائے تو اسے ہلکے ہاتھوں سے رگر رگر کر اتار لیں اور اس کے بعد آپ نے دو گھنٹے تک سابون کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ سابون میں کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو قدرتی اشیاء کا استعمال آپ اپنے چہرے پر کرتے ہیں سابون کی وجہ سے وہ سارے اثر ختم ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے آپ کو اتنا اچھا اور بیسٹ ریزرڈ ملے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے سو ویورز امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریمیٹی اچھی لگی ہوگی یہ سکن وائٹننگ ماسک ہے اس کے استعمال سے آپ کے چہرے کی رنگت نکھر جائے گی تو ایک لائک ضرور کر دیں کیونکہ آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ